موسیقی رحمت رمضان اللہ کا انام رحمت رمضان اللہ کا انام رحمت رمضان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم من من افترى علی اللہ الكذب علی اللہ الكذب وَهُوَ يُدْعَا إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَاللَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِ لِيُغْهِرَهُ لِيُغْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَاللَّهُ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَاللَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِ لِيُغْهِرَهُ لِيُغْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ صدق اللہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام رحمت رمضان کی سہر ٹرانسومیشن میں آپ کا میزبان نظیر آمد غازی حاضر ہے ناظرین اکرام ابھی تلاوت قرآن حکیم میرے آج کے مہمان سکولر علامہ محمد آمد برکاتی صاحب سے آپ سماعت فرما رہے تھے ناظرین اکرام آخری عشرہ رمضان پاک کا اور اس میں لیلت القدر کی رات وہ مقدس رات تھی جس میں اللہ کریم نے لوح محفوظ سے قرآن حکیم کو آسمان دنیا پہ نازل فرمایا تئیس برس کے عرصہ میں قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن وقتاً فوقتاً نازل ہوتا رہا ناظرین اکرام اللہ کریم نے جو آج سے سوا چودہ سال پہلے یہ قرآن حکیم کا نزول ہوا اور ایک چیلنج ہوا اس وقت قرآن حکیم نے چیلنج کر دیا اللہ کریم نے فرمایا ہم نے اس ذکر کو ہم نے اس کتاب کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں اور دوسری جگہ کہا کہ اگر جو ہم نے اپنے بندے پر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب اتاری ہے تم اس کے مقابلے میں کوئی ایک صورت لا کے دکھاؤ ناظرین اکرام سوا چودہ سدیاں اس چیلنج کو ہو گئی اس چیلنج کا مقابلہ آج تک نہیں ہو سکا اس چیلنج کو کسی نے قبول نہیں کیا ناظرین اکرام قرآن حکیم سے پہلے بھی تین سو پندرہ ایسے انبیاء اکرام تھے جن پہ کتابیں نازل ہوئیں صاحبانِ کتاب تھے اور امام حسن بسری کے مطابق آپ فرماتے تھے کہ ایک سو چار کتابیں جو تھی ان کا جو نچوڑ تھا وہ چار کتابوں میں آیا تورات، زبور، انجیل اور فرقان میں اور پھر فرمان لگے کہ وہ جو تین کتابیں تھی زبور، انجیل اور تورات ان کے بھی جو تعلیمات تھی ان کا جوہر جو ہے وہ فرقان حکیم میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا اور اس میں جمع کر دیا ناظرین اکرام وہ جب پہلی کتابیں تھی ہمیں کوئی ایک کتاب اپنی نہ اصلی زبان میں باقی رہی نہ اپنی اصلی شکل میں باقی رہی اور ایک زبانہ تھا جب انجیل پہ بہت زیادہ ریسرچ ہوئی اور یہ خود ان کی ریسرچ یہ تھی جرمنی میں کہ تقریباً ایک لاکھ مختلف نسخے ہیں جن میں عبارات بھی مختلف ہیں تو بعض لوگوں کو خیال ہوا جو قرآن حکیم یا اسلام سے کوئی عدابت رکھتے تھے انہوں نے کہا کہ قرآن میں بھی تو تبدیلیاں ہوئی ہوں گی لہٰذا انیس سو تیٹیس کے قریب مینک یونیورسٹی میں شعبہ قرآنیات قائم ہوا بیالیس ہزار نسخے قرآن حکیم کے مختلف ادوار مختلف صدیوں کے مختوتے جمع کیے گئے چھپے ہوئے قرآن حکیم کے نسخے جمع کیے گئے اور ناظرین اکرام جب اس سارے کا موازنہ کیا گیا تو بعد میں پتا چلا کہ کہیں پہ قرآن حکیم میں کوئی تحریف نہیں ہے کوئی الہاق نہیں ہے قرآن حکیم وہی جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تلاوت فرمایا کرتے تھے جو سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت فرماتے تھے جو صحابہ اکرام خلفاء راشدین تلاوت کرتے تھے وہی آج کے میرے جو سکولر ہیں محمد آمد برکاتی پیر کمرو شکور اور مجاہد وہی قرآن حکیم تلاوت کرتے ہیں وہی آج کا ہر مسلمان دنیا کے کسی کونے میں ہو وہی کرتا ہے اس میں ایک بہت دلچسپ بات میں آپ کو ناظرین اکرام سنانا چاہتا ہوں نول دیکھی اہل علم جانتے ہیں یہ جرمن سکولر تھا قرآن حکیم پہ اتنی اس نے تفاصیل کا مطالعہ کیا ہوا تھا عربی زبان کا ماہر تھا اس نے بڑی کوشش کی اور اس نے بہت دلچسپ باتیں کہی انسیکلوپیڈیا برٹینکا کا جو ایر تھڈیشن ہے اس میں جو قرآن کے اوپر مقالہ ہے وہ تھیسز مقالہ اس کا ہے آرٹیکل بڑا زبردست آرٹیکل اس نے لکھا اس میں اس نے لکھا ہماری تمام کوششیں رائے گا گئیں ہم قرآن حکیم میں کوئی تحریف ثابت نہیں کر سکیں کوئی ایک لفظ نہیں جو ریسرچ ہوئی بیالیس آزار نسخوں میں جو غلطی نکلی یا فرق نکلا وہ یہ تھا کہ کہیں کاتب کی غلطی سے اللہ دو دفعہ لکھا گیا کہیں الرحمان جو تھا اس کا الف جو ہے وہ دو دفعہ لکھا گیا اس کے علاوہ قرآن حکیم کے ٹیکسٹ میں وہ جو قرآن حکیم کا چیلنگ تھا کہ اِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ اس کی حفاظت صدیوں میں ہوتی رہی ناجرین اکرام قرآن حکیم یہ ساری کائنات باب سوالات ہے اور قرآن حکیم باب جوابات ہے صحابہ اکرام میں ایسے صحابہ اکرام تھے جو فرماتے تھے عبداللہ بن عباس کہ میری رسی بھی گم ہو جائے تو میں قرآن حکیم سے تلاش کر سکتا ہوں ناجرین اکرام جن لوگوں کی نگاہ تھی جنہوں نے غواسی کی قرآن حکیم کے اندر سیدنا علی المرتضی شیرِ خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا مقام ہے کہ قرآن حکیم کی اگر جو بسم اللہ کی بے کا نکتہ بیان کرنا شروع کر دیں تو شاید ہزاروں والیوم تیار ہو جائیں اس کے اندر علوم کے اتنی جامعیت یہ بحرِ بحرِ علوم بھی لفظ بہت چھوٹا ہے کلزمِ علوم بھی بہت چھوٹا ہے ناجرین اکرام قرآن حکیم کتابِ انقلاب ہے قرآن حکیم کتابِ زندگی ہے قرآن حکیم وہ کتاب ہے جو مردہ قوموں کو زندگی عطا کر دیتی ہے ناجرین اکرام قرآن حکیم کا اصل مقصود کیا ہے قرآن میں مین کیا چیزیں ہیں یا مین اس کے جو ٹاپکس ہیں وہ کیا ہیں انوانات کیا ہیں توحید ہیں رسالت ہیں آخرت ہیں اور سب سے بڑھ کے اس میں اخلاقیات ہیں ناجرین اکرام یوں تو یہ قانون کی کتاب بھی ہے بیعک وقت یہ اخلاقیات کی کتاب بھی ہے قرآن کا مقصد کیا ہے مقصد ہے قرآن کا ایک انسان مقصود ہے اور یہاں پہ مجھے شیخِ اکبر مہیدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ کی ایک بات یاد آتی ہے آپ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کی جسمانی صورت کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور وہ سعید آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ طیبہ طاہرہ کی روایت ہے آپ نے فرمایا لوگوں نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کیسے تھے آپ نے جوابا فرمایا قانا خونکوہ القرآن تم نے قرآن نہیں پڑا حضور کی اخلاق تو این قرآن تھے تو انسان جو قرآن کا مطلوب انسان ہے وہ یہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کی جلکیاں نظر آئے یا جب کسی بندے کو دیکھیں تو اللہ کے محبوب یاد آ جائے یہ ہے قرآن کا مقصود ہر ہر عمل اس کے مطابق ہو باقی قرآن حقیم میں سائنسی علوم ناظرین اکرام اتنے ہیں چودہ صدیہ ہوگی لوگ ریسرچ کرتے آ رہے آپ نے لیٹس کتاب میں ریفر کر رہا ہوں گیری ملر جو امریکن تھے مسلمان ہو گئے تھے ان کی کتاب امیزنگ قرآن کمال کی کتاب ہے امیزنگ کا مطلب ہوتا ہے حیران کن حیران کن کتاب تو قرآن موجزات کی کتاب ہے اور خود اپنے اندر موجزہ رکھتی ہے قرآن حقیم قلوب کو تبدیل کر دیتی ہے ناظرین اکرام وہ اجڑ قوم وہ جاہل قوم دنیا کی ظالم ترین قوم جو عرب تھے اس وقت کے جب قرآن حقیم آیا اور اللہ کے صاحب قرآن آئے تو پھر ان کی زندگیاں کیسے بد لیں پھر وہی جو چور ڈاکو تھے وہی دنیا کے متمدد ترین متمدد ترین لوگ بن گئے ناظرین اکرام وہی لوگ پھر دنیا کے رانوما بن گئے اور دنیا کی رانوائی پھر انہوں نے جیسی کی اس جیسی پھر نہ حکومتیں بعد میں آئی نہ اس جیسے مولم آئے نہ ان جیسے پھر فاتح دنیا نے دیکھے نہ ان جیسے حسن اخلاق کے پیکر لوگوں نے دیکھے آج امت مسلمہ کو اس بات کی ضرورت ہے کہ قرآنی تعلیمات جو ہیں وہ ہم اپنی نوجوان نسل کو سکھائیں یہ جو بات چل نہیں ہے کہ جی قرآن کی تعلیم لازمی نہیں ہونی چاہیے یہ بد نصیب لوگ ہیں ان کو معلوم نہیں یہ قرآن پڑھیں گے بچے تو اپنے ماں باپ کا احترام کریں گے یہ قرآن پڑھیں گے تو اچھے شہری بنیں گے قرآن پڑھیں گے تو اچھے مسلمان بنیں گے قرآن پڑھیں گے تو اس ملک میں انقلاب آئے گا قرآن پڑھیں گے تو اس ملک میں امن آئے گا قرآن پڑھیں گے تو اس ملک میں چین آئے گا قرآن پڑھیں گے تو اس ملک میں راحت آئے گی قرآن پڑھیں گے تو اللہ کی برکات کا نزول ہوگا اس سلطنت کے سارے مسائل آل ہو جائیں گے اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے ہر ہر فرد کو قرآنی تعلیمات سے بہرہ وار فرمائے ہمارے سینوں کو روشن فرمائے قرآن ایک نور ہے ناظرین اکرام اور نور جہاں آتا ہے وہاں سے جہالت کے اندھیرے ختم ہوتے ہیں ہمیں اگر آج یہ جہالت یہ شدت پسندی یہ ظلم یہ جبر ختم کرنا ہے معاشرے میں تو قرآن کا نور لانا ہوگا اس میں ہماری ڈسکشن رہے گی اس وقت غالباً مجھے سننا ہے شیرمیہ داد کو میرا انٹرل لمبا ہو گیا لیکن شیرمیہ داد آج تمہارے لباس کی وجہ سے میرا انٹرل لمبا ہو گیا بلا زوق مجھے آیا لیکن میں اپنے مہمانوں کا تعرف یار کروالوں آپ کو تو سبی لوگ جانتے ہیں کون نہیں جانتا شیرمیہ داد کو اور یہی میرے سکولر پہلے ہیں مرزا مجاہد بیک نوجوان سکولر ہے ماشاءاللہ ان کے ساتھ روحانی شخصیت ان کے بارے بھی کہا جا سکتا ہے کون نہیں جانتا پیر کمرو شکور صاحب کئی چینلز پر ماشاءاللہ آج کل سائے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ تھا علامہ محمد برکاتی درجنوں کتابوں کے مصنف اور ایسی خوبصورت کتابیں خاص طور پر انہوں نے جو کتاب لکھی ہیں جو مر کے زندہ ہوئے حیاتِ انبیاء پہ حیاتِ اولیاء حیاتِ صحابہ پہ وہ کمال کی کتاب ہے پڑھ کے لطف آ جاتا ہے آدمی کو ماشاءاللہ ان کے کام اب میں آتا ہوں جناب شیرمیہ داد اور شیر کے بچے ساتھ پیٹھے ہوئے ہیں جس طرح وہ آپ کا شیر ہے کسی کی نظر میں رہو نہ رہو مجھے بس آپ کی نظر چاہیے وہ آپ کی بڑا اچھا شیر ہے ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھتے زہ مقدر حضورِ حق سے سلام آہا ہاہ زہ مقدر واہ رہے مقدر موزور حق سے سلام آیا خیام آیا رہے مقدر موزور حق سے سلام آیا خیام آیا جھوکاؤ نظری بیچھاؤ پل کے جھوکاؤ نظری بیچھاؤ پل کے عدب کا آلا ہم مقام آیا سوڑے مقابل وہ بھورے حق سے سرہاں آیا مقابل وہ بھورے حق سے سرہاں آیا یا رسول نے کہاں میری کسی مرسی کہاں یہ گلی ہے یہ مقابل وہ بھورے حق سے سلام آیا پیام آیا مقابل وہ بھورے حق سے سلام آیا پیام آیا یہ کون سن پہ کفر لگتے چلا ہے نام فرد کے راستے پر پیام آیا فرشتے ہیں اسے ٹک رہے ہیں یہ کون زیئے ترام آیا رہے مکر حضور حق سے ترام آیا موسیقی ہاں آیا خیام آیا فضا میں لفد کی سزائیں تا فرشتا ارشش گونتی ہے ہر قربان ہو رہا ہے ہر ایک قربان ہو رہا ہے زوبان پہ یک اس کا نام آیا رہے بھوکر بھوڑے حض سے ترام آیا موسیقی تھوڑ میں لفد انشاء موسیقی حضور 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 حضر مرکات حضور 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 کر کبھر لئے متم M�raق موسیقی 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 نہیں یہی آخری کتاب ہے یہی آخری کتاب ہے اس نے خود فرما دیا تو اب اس کے بعد کسی کی گنجائش نہ رہی اب قرآن مجید جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سب انبیاء میں آخر ویسے یہ کتاب بھی سب کتابوں سے آخر اب نزول قرآن جو ہے وہ اس بات میں ہے کہ بلندی سے کسی چیز کو نیچے لے کے آنا اس سے قرآن پاکی عظمت کی بات نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر سے نیچے آسمان دنیا سے نیچے مخلوقات کی طرف کے سفر کو کہتے ہیں تو اس کے دو مدارج ہیں سب سے پہلے تو یہ جو ہمارے اقائد ہیں آل سنت و جماعت کے اس میں یہ چیز شامل ہے کہ القرآن و کلام اللہ غیر مخلوقین قرآن اللہ کی کتاب ہے یہ مخلوق نہیں ہے یہ اللہ کی صفات ہیں تو جیسے اللہ کی صفات باقی اللہ کی ذات باقی اللہ کی کوئی صفت فانی نہیں جیسے خود اللہ کی ذات قدیم ویسے اس کی صفات بھی قدیم لہذا قرآن مجید تو ابتدائی آفرینش سے تھا لیکن اس کے بعد اللہ تعالی نے یہ کرم فرمایا کہ اس کو اپنے فضل و کرم سے جب شب قدر بنائی شب قدر بنا کے نہیں بلکہ پہلے اس کی عظمت پہلے قرآن تھا ہاں جی اور جب یہ آیا تو وہ شب قدر بن گئی تو اس میں اللہ تعالی نے اس کو لوہ محفوظ سے اندہ سی درج المنتحہ وہاں پہنچایا اور پھر وہاں سے حسب ضرورت جو ہے وہ تنزیل کا درجہ دے کر تئیس سال کے عرضے میں زمین پہ اتارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں یہ قرآن پاک پہنچتا رہا اس کے نزول کا سب سے جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی کتابیں ہیں وہ یکبارگی مل گئی اور نبی خود لینے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یکبارگی نہیں بلکہ آہستہ آہستہ وہ نفاظ بھی کرتے جائیں اور جدر محبوب جا رہے ہیں پیچھے پیچھے قرآن پاک نازل ہوتا جا رہا ہے یہ درجہ ہے میرے آقا کریم علیہ السلام کا کہ قرآن پاک خود حضور کی خدمت میں آ رہا ہے حضور اس کے مودان چہرہ انور اٹھے تو فوری قبلہ بدل جائے اور ساتھی آیات آیات نازل ہو جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متعارات کے بارے میں کوئی معاملہ ہو سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی عظمت و رفت بیان کرنی ہو ذرا سا کسی کے ذہن میں شبہ آئے قرآنی حکیم کیا ہے اور نزول قرآن میں جو آپ نے بات فرمائی ہے اگر میں یہ بات فوری کہہ دوں تو لطف سے غالی نہیں ہوگی کہ خود قرآن مجید بھی حضور علیہ السلام اور آپ کے تمام محبین اہلِ بیعتِ اتحار صحابہ ان کی عزت میں بہت حساس ہے ہاں غیرت قرآنی غیرت قرآنی اسی وقت جوش میں آتی ہے اور فوری جی پیر صاحب یہ ترتیب جمع اور تدوین سے کیا مراد ہے جی میں ارز کروں ایک بات بہت خوبصورت جو چل رہی ہے اس کو آگے بڑھا لوں فراز کرتا ہوں وہ جو جو حضرت نے ارشاد فرمایا نا کہ قرآن مجید حضور کہیں لینے نہیں گئے علامہ اقبال علیہ الرحمن کا بڑا مشہور شعر ہے وہ دانا سبول ختم الرسول مولا اکل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ کہ وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حیطور پہ جاتے ہیں تورات لے کے آتے ہیں جو وادی سینہ کو عظمت رفت وہ عطا ہوتی ہے آقا علیہ السلام کی عظمت اور شان یہ ہے کہ چونکہ جہاں حضور ہیں آیات بیانات وہاں نازل ہو رہی ہیں اس بنا پر حضور علیہ السلام کا غبار راہ جو ہے وہ عظمت رکھتا ہے جو وادی سینہ کو جو فروغ حاصل ہے یہ ایک بہت ہی سمجھنے والی بات ہے امت کے لیے اس میں بہت زیادہ تعلیم ہے اور مقام محبوبیت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ آپ کہیں گئے نہیں جہاں آیات صورتوں کا مکیہ اور مدنیہ ہونا اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے دوسرا آپ نے جمعہ تدوین کے حوالہ سے ارشاد فرمایا جیسے ہم جانتے ہیں کہ آیات بیانات کا نزول حضور علیہ السلام کی عمر مبارک تبعی جب چالیس برس کی ہوئی جو پہلی وحی نازل ہوئی اقروع اب اس میں ربک اللہ خلق سورہ الگ کی پہلی پانچ آئیتیں پہلی وحی ہے نازل ہوئی اور اس کے بعد سلسلہ وحی جو ہے وہ چلا کچھ درمیان میں کچھ وقت کے بعد تین سال کے لیے وحی کا سلسلہ جو ہے وہ رکا اور پھر اس کے بعد دوبارہ نزول وحی کا سلسلہ آگے ہوا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں کچھ صحابہ اکرام علیہ مردوان خوش نصیب ایسے تھے جنہیں حضور علیہ السلام نے اس لائق سمجھا آقا کی نگاہ انتخاب میں وہ آئے اور حضور علیہ السلام انہیں وحی املا کرواتے قرآن مجید حضور کے قلب اثر پہ نازل ہوتا اور قلب اثر سے زبان رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آتا وہاں سے کاتبان وحی حضور کی حکم کی مطابق تلابت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں ہی شروع ہو گئی اور مکمل روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں سورہ یاسین قرآن کا دل ہے اس سے ہمیں یہ بات سمجھنے میں مدد ملی کہ یہ ساری ترتیب حضور کی منشاہ کے مطابق جیسے آیات اترتیں آقا فرماتے اس کو فلاں مقام پر فلاں جگہ پر لکھو تو یہ آیات اور صورتوں کی بیشتر حصہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے اور حکم کے مطابق آپ کے مبارک اہت میں ہی جو ہے وہ لکھا جا چکا تھا اور مختلف حجور کی چھال کے اندرونی حصے پتھر کی سلیں چمڑوں پر اور کاغذ چونکہ عرب میں قدر کم ملتا تھا آج کی طرح اتنا فراوانی کے ساتھ نہ تھا اس پر بھی لکھا جاتا چالیس صحابہ علیہ مدیدوان ہیں جنہیں کاتبان وحی ہونے کا شرف حاصل ہے اچھا مجاہد اپنا ایک بہت دلچسپ کتاب لکھی گئی تھی ڈی بائبل ڈی سائنس ڈی قرآن آپ نے شاید اب تو اس کا ترجمہ بھی ہو گیا مورس بکائے کی لیکن یہ کتاب ضرور پڑھو جو میں نے کہا ہے نا اس کی ہے امریکن کی ڈی امیزنگ قرآن گیری ملر کی کتاب اس میں ایک بہت زبردست اس نے بات لکھی ہے بڑی زبردست ایک سے ایک بڑھ کے بات ہے لیکن یہ پہلی دفعہ ہماری کتابوں میں آئی تک یہ بات نہیں آئی اس نے کہا کہ سورہ لحب نازل ہوئی ابو لحب دس برس بعد تک زندہ رہا اب وہ آ گیا کہ یہ جہنم کا اندن بنے گا اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے یہ جہنم کے گڑے میں اس کی بیوی وہ کہتا ہے کہ بڑا آسان تھا کہ نعوذ باللہ وہ قرآن کو غلط ثابت کر دیتا کلمہ پڑھ لیتا ابو لحب مسلمان ہو جاتا کہتا ہے چونکہ قرآن نے کہہ دیا تھا اس لیے دس برس زندہ رہنے کے باوجود بھی اسے اسلام قبول نہیں کیا تو قرآن حقیم موجزہ ہے عظم التاخر اور اس کو پڑھنے سے ابھی بھی موجزہ ہوتے ہیں اگرچہ موجزہ انبیاء پہ ہوتا ہے لیکن قرآن کے موجزہ تو قیامت تک چلتے رہیں اس پہ بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم فرقان حمید کے موجزہ ہونے کے دو اہم اسباب ہیں باقی تو بہت زیادہ ہیں لیکن دو جو بنیادی ہیں ایک تو ہے قرآن کریم فرقان حمید کی فساد و بلاغت اور دوسرا ہے قرآن کریم کے علوم میں غیبیہ کی خبر دینا اور پھر ان کا حق ثابت ہونا جیسے یہود جو ہیں وہ موت کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے بہت قریبی ہیں تو ان کو کیا کہا گیا کہ اگر تم واقعی سچے ہو تو موت کی تمنا کرو اور پھر ساتھ ہی بتا دیا گیا کہ لَنْ يَتَمَنَّوْهُ آبَادًا وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے اس لئے یہود نے موت کی تمنا نہیں کی قرآن بہت ڈڑھتے ہیں آپ بھی موت سے بہت ڈڑھتے ہیں اور اسی طرح قرآن کریم فرقان حمید میں فتح مکہ کی بشارہ دی گئی اِنَّا فَتَحْنَا لَقَا فَتْحَمْ مُبِينَا پھر روم کے غلبے کی بشارہ دی گئی وہ اسی طرح ہوا مطلب کہنے کے پہلے رومی شکست کھا گئے تھی شکست کھا گئے تھے وہ لی بات روم اس کے مطابق پھر ہوا تو ارز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم نے جتنی بھی اندر کی تحقیق کا اس حوالے سے تو اس نے یہ تحقیق کی تھی دریافت کیا تھا کہ بہرہ روم جو ہے اور بہرہ اوکیانوس جو ہے اس کے اندر جو اس کا پانی ہے یہ جہاں پہ مل رہا ہے اس کے جو کمیائی کیمیائی مادے ہیں ان میں ذرا فرق ہے اور حیاتیات جو ہیں ان میں بھی دونوں پانیوں میں فرق ہے دونوں پانیوں کے رنگ الاغ لاغ ہیں فرق ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ دریافت کیا کہ یہ دونوں پانی ساتھ آ جاتے ہیں لیکن آپس میں خلط ملط نہیں ہوتے پھر جب اس نے یہ قرآن پاک کی آیت پڑی کہ ماراج البحرین یلتکیان بینہما برزخ اللہ یبغیان کہ قرآن کریم فرقان حمید میں یہ بتا دیا گیا کہ ہم نے دو سمندر ایسے بنائے ہیں جو آپس میں ملتے ہیں لیکن خلط ملط نہیں ہوتے اور ان کے درمیان ایک پردہ ہوتا ہے جو جبراطل کا وہ پردہ ہے اس کے بار آ جاتی ہے تو وہ اس بات کو پڑھ کے قرآن پاک کی آیت کو پڑھ کے اور اپنی دریافت کو دے کے مسلمان ہو گئے مورس بقائے بھی جو مسلمان ہوا ہے نا دی بائبل دی سائنس دی قرآن اس نے جو کتاب لکھی تو اس نے یہی ریسرچ ثابت کی کہ قرآن نے جو سٹیجز پیدائش کی انسان کی لکھی ہیں ہو بہو وہی ہے اور وہ کہتا ہے کہ چودہ سدیاں پہلے تو کوئی لبارٹی نہیں تھی کوئی سائنس نہیں تھی کوئی اس طرح کا وہ جو الٹرا ساؤنڈ نہیں تھا لیکن جو جو قرآن حکیم نے یہی بات گیلی میرل نے لکھی ہے اس نے کہا کہ جو جو مسلم قرآن حکیم میں آیا کہ شہد میں شفا ہے تو وہ کہتا ہے اب جب ریسرچ ہوئی تو لیٹس ریسرچ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ہوئی ہے ایک سیمینار امریکہ میں آٹھ سو انگریڈینٹس ہیں شفا کے شہد میں اور اصلی شہد ہو مجھے شگر تھی تین سال سے الحمدللہ نورمل ہو گئی میں شہد کا استعمال کر رہا ہوں مجھے لوگوں نے کہا ڈاکٹر نے کہا آپ نے شہد استعمال نہیں کرنی میں نے قرآن شریف کی وہ جو آیت ہے ربِ آدخِلنی مُخَارَ صِدْقِ وَاقْرِجِی مُخْرَجَ صِدْقِ وَجَعْلِی مِلَّدُنْكَ سُلْطَانِ نَصِیرَہِ یہ پڑھنی شروع کی اور شہد کا استعمال شروع کیا لیکن خدا کرے کہ ہمارے ملک میں لوگوں کو یہ آجائے کہ یہ مکسٹ جو چیزیں ہوتی ہیں جالی جی علامہ صاحب اب آگئے قرآن حکیم میں مزامین کیا ہے اس کے قرآن مجید نے مزامین کا جو تعین فرمایا ہے وہ اصل میں این فطرت انسانی کے مطابق فرمایا ہے اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو فسٹ آف آل جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالی کی توحید کا ذکر ملتا ہے بہدانیت ہے اس میں رسالت کا تذکرہ ہے اس میں جو ہے وہ حیات بعد الموت کا ذکر خیر بہت زیادہ کسرت سے ہے قیامت کے حوال کا ذکر ہے اس کے اندر عقائد کے اوپر خصوصیت سے جو ہے وہ زور دیا گیا ہے اس کے اندر سابقین جتنے بھی انبیاء اکرام علیہ السلام ہیں ان کے واقعات جو ہیں وہ بیان کی سب سے بڑا ذکر بتائیں نا قرآن حکیم میں واقعات ہیں کس سے بھی ہیں ہمارے ہدایت کے لیے یہی آتا ہے نا قرآن حکیم میں اور ہم نے پہلے انبیاء کے واقعات آپ کو اس لیے سناتے ہیں تاکہ آپ کے قلبِ احتر کو اور دوانائی حاصل و مضبوطی حاصل سب سے لمبا کے ساتھ یوسف علیہ السلام کا ہے آسان القصص آسان القصص سب سے لمبا ہے اس میں بتائیں جو حضرت سیدہ یوسف علیہ السلام ہے جس طرح وہ کائنات میں سب سے حسین تھے تو اسی طرح پھر ان کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے حسین پیرائے میں فرمایا اور اس میں دیکھیں حضرت سیدہ یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کو شروع درمیان سے نہیں کیا بلکہ جہاں سے ان کا بچپن ہے وہیں سے شروع کیا ہے کیونکہ درمیان سے شروع کرتے تو تیشنگی رہتی لوگ کہتے پتہ نہیں ان کی پہلی زندگی کیسی ہوگی تو اس وقت سے بتایا اور ایک اصول دے دیا کہ نبی نبی ہوتا ہے جو یہ کہتے ہیں چالیس سال کے بعد نبوت نہیں نبی کا خواب منزلہ وحی ہوتا ہے چاہے وہ بچپن میں دیکھے پھر بھی وہ وحی ہے الہی ہوتا ہے یہ پورا آپ نے وہاں پہ اپنے والد گرامی سے ذکر کیا ہے اور یہ بچپن ہے اور پھر جوانی کی انتہا کہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں فرمائی ہے وہ ہمارے حکمرانوں کو سمجھانے کے لیے کہ کہت پڑ جائیں مصیبتیں پڑ جائیں تو پھر نہ ادھر ادھر بھاگو اس کی پہلے سے تیاری کرو اچھا جی دیکھیں اس میں حکمرانوں کے لیے بھی نسیدیں ہیں کردار کی عظمت بھی ہے گناہوں سے بچنے کا طریقہ بھی ہے پھر ایک پہلو یہ بھی نظر آتا ہے کہ ایک وقت میں اگر کسی آدمی سے کوئی خطا یا گناہ ہو جاتی ہے تو اس کے مطلب نہیں کہا ہمیشہ کے لیے برا ہو گیا تو یہ جو اخلاقی اس میں ہمیں پہلو نظر آتے ہیں تربیت کے اور پھر کس طرح گناہوں سے اللہ تعالیٰ کی جاروامت آتی ہے اور اس میں ایک اور بات اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بہت ہی واضح فرما دی تھی مقام نبوت واضح کیا جہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ کیا تھا بھائی آگئے اور پھر جب ان کو بھیجنے لگے تو پیالہ خود رکھ دیا اور پھر ان کی تلاشی کروائی اور پھر جب وہ برامدگی بھی کروائی اب کوئی دریوزہ کر اعتراض کرے کہ نبی نے یہ کام کیا کیا نبی کے یہ شایان شان تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان پہلے بند کر دی وَقَذَالِقَ كِدْنَا لِيُوسف یہ یوسف علیہ السلام کے لیے ہم نے کیا ہے ہم نے کیا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے نبی کی طرف کوئی تنقید والی نگاہ نہ جائے جو کچھ کیا وہ ہم نے کیا ہے حکمت ہے نا جو چاہے مالک کرے جی شیر میاں داد کیا سنا رہے ہیں جی ناتی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا آؤ کے مدت ہوئی ہے میرے آقا آؤ کے مدت ہوئی ہے تیری راہ میں یکھیاں بچھاتے بچھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 میرے آقا ہوں پہ مودت ہوئی ہے میری راہیں کینہ بچانے بچانے میرے آقا ہوں پہ مودت ہوئی ہے میری آقا ہوں پہ مودت ہوئی ہے میری آقا ہوں پہ مودت ہوئی ہے تیری ہس رکھوں میں تیری چاہتوں میں تیری حش رکھوں میں تیری چاہ رکھوں میں بڑے دن ہوئے دھر سجا دھر سجا دھر سجانے میرے آقا ہو کیوں تک ہوئے تیری نامیتی اپنیشان ہے میرے آقا ہو کیوں تک ہوئی ہے تیری نامیتی اپنیشان ہے ایک نامیتی اپنیشان ہے ایک خڑیاں ہی جگتی اپنیشان ہے ایک چکتی اپنیشان ہے سردہ رہاں تیرا میرا تک کرسن تیری اپنیشان ہے دک جاگ دیاں دے مطے پہاگ ہیں نہیں پہاگ رکھ جاتے تکڑا سڑیاں ہی جگتی اپنیشان ہے یار بھانیشان ہے جب کمیتی اپنیشان ہے جن تک کرسن تیرا کھڑ کھڑیاں تیرے آقا ہو کیوں تک ہوئی ہے تیری نامیتی اپنیشان ہے میرا لب میں مانا کوئی صدا ہے کوئی صدا ہے وقت مجھنی قبول میں کی یہ ہی تجا ہے میری سانس نسکلے در مستفا پر میری سانس نسکلے در مستفا پر خمے دل نگی کو سنا بیشتے میری آقا آؤ کمون تکویی را تیری را میں کی امشان ہے میری آقا آؤ کمون تکویی را میری آقا آؤ کمون تکویی را قیامت کا من در در بڑا پر خطر ہے میری آقا آؤ کمون تکویی را بڑا پر خطر ہے مگر مستفا کا جو دیوان ہوگا مگر مستفا کا جو دیوان ہوگا وہ پل سے بڑر جائے گا رکس کرتے وہ پل سے بڑر جائے گا رکس کرتے نارا نبی کا لگاتے لگاتے میری آقا آؤ کمون تکویی را تیری را میں کی امشان ہے بڑا پر خطر ہے میرے آقا آؤ کمون تکویی را کمون تکویی را تیری را wondہ اوقا آؤ کمون تکویی را تیری راие را موسیقی 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 جی علامہ صاحب اس پہ آ جاتے ہم اب جمع تدوین کے حوالے سے جمع تو یہ اصل میں دو جہتیں ہیں اس کی ایک تو درتیبے نزولی میں ہے صحابہ اکرام ردوان اللہ علیہ مجمعین وہ بھی یاد رکھا کرتے تھے اور پھر جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی توقیب فرماتے تھے کہ فلان کو فلا جگہ پہ آیت کو لگاؤ وہ بھی یاد رکھا کرتے تھے اچھا پیر صاحب مجھے خیال ہے آپ سے پوچھو یہ خیال کیوں آیا اس کی کیوں جمع کرنے کا خیال کیوں آیا جب حفاظ موجود تھے مسیلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں تو حفاظت قرآن کا سب سے ہم ذریعہ حفظ قرآن تھا اور آقا علیہ السلام تعقید سے صحابہ صفحہ کو دیگر صحابہ اکرام کو یاد کرواتے تھے مسیلمہ قذاب نے جب جوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اور اس دعویٰ کی سرکوبی کے لیے جناب حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو دو تین اہم کام دو سوا دو سال کے عرصے میں کیے اس میں سے ایک یہ کام تھا کہ آپ نے ایک لشکر ترتیب دیا اور جس میں بہت زیادہ تعداد جو تھی وہ جلیل القدر صحابہ علیہ مریضوان کی تھی یمامہ کے مقام پر جب اس کی فوج سامنا ہوا جنگ ہوئی تو اس میں مسلمانوں کا جانی نقصان اتنا ہوا جو اس سے پہلے کسی جنگ میں نہیں ہوا تھا اور سات سو کے قریب وہ صحابہ اکرام علیہ مریضوان جنہیں پورے کا پورا قرآن پاک یاد تھا وہ شہید ہو گئے اب جب وہ شہید ہوئے اور اس کے بعد لشکر فتح یاب تو ہوا مسیلمہ اور اس کی جوٹی نبوت کا خاتمہ ہو گیا لیکن اتنے افاظ صحابہ کی شہادت کے بعد جب وہ لشکر فتح یاب ہو کر لوٹا تو اس وقت جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے ساری روئیدات سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے کی خدمت میں عرص کیا کہ اگر افاظ صحابہ علیہ مریضوان کی شہادت کا یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تو یہ خدانہ خواستہ اللہ رب العزت کی کتاب کیسے محفوظ رہے گی اور پھر انہوں نے کہا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں تو عرص کیا کہ آپ اس کو باقاعدہ مدون کریں کتابی شکل میں لیں تاکہ اس کو ہم محفوظ کریں حضرت عمر رضی اللہ تعالی کی اس بات پر کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے پیکر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے انہوں نے پہلے تو اس بات سے تردد کیا ایگری نہ ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ میں وہ کام کیسے کروں یعنی اتباع سنت میں وہ کام کیسے کروں جو میرے آقا نہیں کر کے گئے جب اس کی اہمیت کا اندازہ ہوا پھر آپ نے اور اس سے یہ بھی مسئلہ علو گیا کہ کوئی چیز جو اسلام میں منع ہے وہ تو آپ نہیں کر سکتے لیکن جو منع نہیں ہے اور دین کا خیر کا کام ہے وہ کیا جا سکتا ہے جس طرح ترابی والا مسئلہ ہوا پھر وہ جو ہے باقاعدہ وہ اس میں جزرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ڈیوٹی لگائے گی ان کو چیرمین قرآن بورڈ کا بنایا گیا کہ وہ تمام صحابہ علیہ مردوان سے کاتبان وحی سے وحی لیں اور ان کو جمع کریں جیسے میں نے عرص کیا چالیس صحابہ کاتبان وحی کے ہیں اس حوالہ سے ایک بہت خوبصورت بات ہے جو میں عرص کرنا اپنے ایمان کی اور ناظرین کے ایمان کی زیادتی کا باعث سمجھوں گا دو آیات بہت زیادہ پسند ہیں ان میں اللہ نے اپنے دو اسمائی صفاتی رعوف الرحیم حضور کو عطا فرمائے ہیں وہ دو اسمائی مبارکہ کے سباب سے حضور بہت پسند فرماتے تھے لَقَدْ جَاكُمْ رَسُولُ مِنْ لَنْفَسُكُمْ عَزِيزٌ عَلَىٰهِ مَانِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُمِنِ رَوْفُ الرَّحِيمُ فَإِنْ تَوَلَّوْ فَقُلْ حَسْبِ اللَّهِ جی بس جہاں تا کیا اچھا یہ اب یہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ میار قائم کیا تھا احتیاط کے لیے کہ جو بھی وہی لے کر آئے وہ اپنے ساتھ گواہ لائے کہ یہ حضور علیہ السلام نے انہیں تاقید جو ہے میرے سامنے حضور نے حضرت خزیمہ والا آپ واقعہ جی حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ ساری جو ہے اب وہ ان کو آقا دوجہ علیہ السلام نے اگر کہیں تو میں ارس کروں ان کے ایک بات سے خوش ہوئے اور حضور نے شہادتین کا لقب دے دیا ان کی شہادت دو کے برابر ہوگی اس لیے اس وجہ سے اب جب وہ آئے یہ کہنا چاہیے کہ تقدیر اور اللہ کریم کی حکمتوں میں سے یہ تھا کہ اس وقت آپ نے مابو صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہلوا دی یہ بات بھی ہے اور اس کو ہم آقا کی پیغمبرانہ مسیرت بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضور کی نگاہ مبارکی دیکھ رہی تھی اور اللہ کی عطا سے ہی ہے جو کچھ ہے یہ کی اپنا ڈاکٹر مجاہد یہ بتاؤ کہ پہلی کتابیں جو تھیں وہ کس طرح بدل گئی ہیں اور ان کی حفاظت کیوں نہیں ہو سکتا جی اس حوالے سے میں مثال عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے جس طرح بچے کو جب مکتب میں بھیجا جاتا ہے تو اس وقت بچے کو چھٹے چھٹے قائدے دیے جاتے ہیں وہ قائدوں کو پھاڑ ڈالتا ہے پھر تھوڑا سا سنے شعور کو وہ پہنچتا ہے تو کچھ اسے بڑی کتابیں ملتی ہیں وہ پھاڑتا تو نہیں زائے تو نہیں کرتا لیکن اس پہ لکھنا شروع کر دیتا ہے جگہ جگہ پہ لکھتا ہے اپنا نام لکھتا ہے اور چیزیں لکھتا رہتا ہے لیکن جب وہ مزید ہوئی سنبھالتا ہے اور اپنے مکمل شعور کو پہنچ جاتا ہے پھر وہ کتابوں کی حفاظت کرتا ہے جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہے تو جب پہلی کتابیں نازل ہوئیں سحائف نازل ہوئے تو انسانیت شعور کے اس مقام پہ نہیں تھی تو انہوں نے ان کتابوں کو بالکل ہی زائے کار ڈالا پھر یہ طرح زبور انجیل جب ان کا نزول ہوا تو انسانیت کا شعور تھوڑا سا بلند ہو چکا تھا تو اب انہوں نے اس کو پھاڑا نہیں زائے نہیں کیا اس پہ لکھنا جگہ جگہ شروع کر دیا جس سے تحریف کہتے ہیں قرآن کریم میں بھی اس بات کی جانی بشارہ کر دیا گیا اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست مبارکہ ہوئی تو انسانیت اپنے شعور کے کمال کو پہنچ گئی اور اب جب کتاب ہے اللہ رب العزت کی طرف سے اور نبی کریم کے صدقے توصل سے اور آپ کی تربیت سے پہنچیں مرنہ پہلے کہاں تھی ان کی تربیت مجھے ایک بریک لینے ہیں ناظرین ایکرام مقصر سی بریک اور یہ بڑی عالمانہ گفتگو اور معلوماتی گفتگو ہے ہمارے ساتھ رہیے گا اللہ کا اینام رحمت رمیزان اللہ کا اینام رحمت رمیزان ویلکم بیک ناظرین ایکرام علامہ برکاتی صاحب قرآن حقیم میں آتا ہے حدہ للناس اور جب شروع ہوتا ہے تو یہ حکم ہوتا ہے حدہ للمتقیم یہ متقیوں کے لئے ہدایت ہے اور حدہ للناس یہ لوگوں کے لئے ہدایت یہ تضاد بظاہر لگتا ہے اس میں ننجی تضاد والی بات نہیں ہے تو اس میں در حقیقت بات یہ ہے کہ ہدایت کی دو اقسام ہیں ایک ہدایت کی قسم ہے رویت التریق صرف راستہ دکھانا ہے وہ بھی ہدایت ایک ہے ہدایت وصول اللہ المطلوب منزل مقصود پر پہنچا دینا وہ بھی ہدایت تو یہاں پر جو اللہ تعالی نے حدل للناس فرمایا اس سے مراد رہیں گے راستہ دکھانا رویت التریق اور جہاں متقین کی بات ہے تو متقین جو ہیں ان کو وصول اللہ المطلوب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما ہے ان کو پکڑ کے جو آپ کی محبت میں ہوتے ہیں آپ خود منزل مقصود تک پہنچا دیتے ہیں ٹھیک تو یہ ہے حدلل متقین اور اسی کی وضاحت جو ہے وہ ہمیں یہاں سے ملتی ہے جو اگلے جملے ہیں اللہزینہ یؤمنونہ بالغیب یہ وہ ہیں جو اپنی سوچ پہ نہیں صرف زبان مصطفیٰ پہ یقین کر کے عمل کرتے ہیں ٹھیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنے وہ خود رفتہ ہوتے ہیں کہ جو جو زبان مصطفیٰ سے نکلتا ہے اس کی یہ تصدیقات اور دوسروں سے پوچھنے کے چکروں میں نہیں پڑھتے بھائے بھٹ کیوں کیسے یہ نہیں وہ کہتے ہیں ہاں جی اور اسی لئے وہ ہے نا وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا تو جس کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ایک عرب بود آدمی کا بول بالا کر دیا خاک کے ذروں کو ہمدوش سریعہ کر دیا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے حادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا تو یہ ہے ہدلی المتقین اچھا اس کا ایک اور پہلو ایک کوثر بہ رہی ہے خوبصورت شفاف میٹھا پانی کی نہر بہ رہی ہے سب لوگ کھڑے ہیں لنناس تمام لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو آگے بڑھ کے پی لیتا ہے وہ ہدلی المتقین بن جاتا ہے سب کے لیے نہر جو بڑھ کے تھام لے ساگر و مینا اسی کا ہے تو اب اس کے لیے جو ہے نا جی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنی پڑے گی اب لنناس جو ہیں وہ چونکہ پوری دنیا کے لنناس اگر محبت نہیں کرتے تو وہ صرف منظر دیکھ سکتے ہیں منظر مقصود کو دور نگاہوں سے دیکھ سکتے ہیں وہاں پہنچ نہیں سکتے جو حضور کی محبت میں ہوتے ہیں کوئی کمی کتائی بھی ہو تو حضور خود پکڑ کے اس کو منظر مقصود پر پہنچا دیتے ہیں سبحانہ مجید نے اسی لیے پوری کائنات کے لیے یہ حادی ہے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو ہدایت کے جملہ اقسام بیان کی ہیں ابھی پہلے فرما رہے تھے کہ یہ موجزہ ہے یہ موجزہ بھی اور جامع الموجزات بھی ہے یہ خود بھی موجزہ ہے اور دوسرے انبیاء کے موجزوں کو جمع کرنے والا بھی ہے اور قیامت تک ان کو محفوظ کرنے والا اور یہ نہیں کہ متقین صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری دور مبارک کے ہوں بلکہ قیامت تک متقین آتے رہیں گے حضور سے اپنا تعلق مضبوط رکھتے رہیں گے اور وہ منزل مقصود تک پہنچ دے رہیں آج بھی دیکھیں نا جی قرآن عقیم کی تلاوت سے لوگ علاج کرتے ہیں اسپتالوں میں ڈاکٹرز حضرات جو ہیں بعض یہ سرویز اسپتال میں بھی ایک شعبے میں کہ وہ سورہ رحمان کی تلاوت لگا دیتے ہیں اور سننے سے بھی یعنی اس کی سما کمال ہے پڑھنے سے بھی شفا ملتی ہے سننے سے بھی شفا ملتی ہے دیکھنے سے بھی شفا ملتی ہے اور وہ بلکہ امام بخاری کی وہ بیان کردہ مشہورت ہی سے پا جو انہوں نے ایک آدمی کو سامنے ڈس لیا تھا تو اس کا علاج انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونک لگائی اور اس کو آرام آگیا تو یہ اسی زمن میں ساری چیز اور پھر دیکھیں اس کی خیر و برکات کتنی حضرت خاجہ قدب الدین مختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جب آپ تشریف لائے تھے اسلام علیکم ملک نظیم بات کر رہا ہوں لہور سے جی ملک صاحب فرمائیں سوال بھائی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ قرآن پاک کے بارے میں یہ بتایا گیا تھا میرے علم میں جو ہے کہ اس کو ساتھ دیفرنٹ طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے ہاں جی ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے اس کے بارے میں ہمیں تو اتنا بلکل علم نہیں ہے کہ وہ طریقے کیا ہیں کس طرح ہیں تو کبھی یہ ہے تو بہت لیندھی ٹاپک ہاں تو کیا اس کے بارے میں کچھ ایسے پروگرامز ہو سکتی ہیں کہ جس میں ہمیں تھوڑے سا علم اس کے بارے میں آجائے اب تو وہ سسٹم آگئے ہیں اس کے انٹرنیٹ کے اوپر آپ تلاش کر سکتے ہیں بہت آسانی سے اس سباہ قرآن پہ وہ سسٹم آگیا ہے کہ کس طرح مختلف طریقوں سے اس کی قرآن جو ہے وہ کی جا سکتی ہے تو وہ کوئی اب مشکل نہیں رہا لیکن اس پہ ہم انشاءاللہ کسی وقت پروگرام کریں گے اس کے قرآن کے حوالے سے بھی انشاءاللہ پیر صاحب میں جب دوبارہ ہوں گا تو آپ واقعہ مکمل کریں گے پیر صاحب یہ بتائیں کہ یادی بھی کسیرم یدلو بھی کسیرہ یادی بھی کسیرہ کہ کچھ لوگ اس کو پڑھ کے ہدایت پا جاتے ہیں کچھ گمرا ہو جاتے ہیں یہی آپ بات کرنے لگے تھے یہ کون سی پیر میلی شاہ صاحب علی اچھا رتمی ولا یابی سن چلیں آپ چھوڑ دیں یہ سوال ڈاکٹر مجاہد بتائیں گے یہ آپ کے لئے رہا جیس سوال یدلو بھی کسیرم و یادی بھی کسیرہ و یادی بھی کسیرہ میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں بازوں کا لفظ آگے پچھو جاتا ہے جی رتمی ولا اندہ ربہم ولا رتمی ولا یابی سن اللہ فی کتاب مبین اور نہیں کوئی تر اور نہیں کوئی خوشک چیز مگر اس روشن کتاب میں ایک عیسائی پادری حضرت پیرمہر علی شاہ علی رحمت کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ قرآن مجید اپنی ہما گیریت یہ پوری آیت ہے وَإِنْدَ رَبَّهِمْ يَعْلَمُونَا کیا ہے میرے ذن سے نکرنا آئے جو ہے چلیں یہ افاظت کے لئے رہنے دیں مجھے یاد تھی اس وقت ذن سے یہ قرآن حکیم یہ اپنی ہما گیریت کا دعویٰ کرتا ہے کہ کوئی چیز کائنات کی ایسی نہیں جو اس میں نہ ہو تو آپ نے فرمایا بے شک صحیح ہے اس نے کہا کہ دعویٰ کیسے سچا ہو سکتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام جنہوں نے اسلام کے لئے اتنی بڑی قربانی کی ان کا تو ذکر قرآن میں نہیں ہے آپ نے فرمایا تجھے کس نے کہہ دیا کہ ان کا ذکر نہیں ہے اس نے کہا میرے پاس قرآن ہے میں نے سارا پڑھا ہے آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تو قرآن مجید کھول پڑھ اور میں تجھے امام حسین علیہ السلام کا ذکر سناتا ہوں نے کہا کہاں سے پڑھوں کھولا ورک کھولا بسم اللہ الرحمن جیسے اس نے پڑھا آپ نے فرمایا ٹھہر جا اپنے منشید دربار سے فرمایا کاغذ اور کلم دو بسم اللہ الرحمن رحیم کے علم العداد کے اعتبار سے عداد لکھوائے سات سو چیاسی اور پھر دوسری طرف آپ نے لکھوائیا امام حسین امام کے عدد بیاسی بنتے ہیں حسین کے ایک سو اٹھائیس بنتے ہیں یہ لکھوائیا اور پھر اس کے بعد فرمایا ان کا سن ولادت جو ہے چار ہجری وہ لکھو چار ہجری کے بعد ان کا مقام شہادت کربوبلہ اس کے عداد اکسٹھ ہجری اکسٹھ کا عدد لکھو جو سال شہادت ہے پھر فرمایا کہ امام حسن ان کی عداد لکھوائے اور فرمایا پچاس ہجری سن شہادت ہے پچاس لکھو اور جب فرمایا جمع کرو جمع کیا تو وہ پورے سات سو چیاسی تھے آپ نے فرمایا کہ قرآن حکیم کی جو پہلی آیت تو نے پڑھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں نہ صرف حضرت امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہے بلکہ ان کے سال ولادت کا بھی ذکر ہے ان کے سن شہادت کا بھی ذکر ہے اور مقام شہادت کا بھی ذکر ہے امام فخر الدین راضی اس لئے فرماتے تھے کہ لاکھوں مسائل میں اس میں سے ثابت کر سکتا ہوں اعوذ باللہ من الشیط الرجی بسم اللہ الرحمن وآیت یہ ہمارے لئے قابل تقلید ہے آپ کا حفظہ بھی اور آپ کی آیات جو آپ نے سوال فرمایا اس زمن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد بتا دیا گیا ہے اس سے فاسق لوگ ہی گمراہ ہوتے ہیں تعقید کے ساتھ بتایا گیا فاسقین گمراہ ہوتے ہیں عاشقین گمراہ نہیں ہوتے جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تو صحبہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے اس کا مطلب پوچھا کرتے تھے یہ رمضان کا جو وقت بتایا گیا ہے کہ وہ جو رات کی سیاہ دوری یا دھاگہ جو ہے وہ فجر کی سفیدی سے الگ ہو جائے تو وہ ایک صحابی نے اپنے تکیہ کے نیچے دو دھاگے رکھ لئے تھے تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اس میں فرق تو معلوم نہیں ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی وضاحت فرمائی تو کہنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ جب حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ انہو مجمعین عرب ہونے کے باوجود خود قرآن کریم کو نہیں سمجھ سکتے تو آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق قائم کیے بغیر قرآن کریم کو کیسے سمجھ سکتے ہیں اور پھر قرآن کریم فرقان حمید میں یہ بھی فرمایا گیا تو کیا ہے آیت قرآن حمید کی ہے نا کہ پردو اللہ ورسول جی جی وہ بھی بالکل ہے اور بے شمار مقامات پہ اور ایک جگہ پہ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ إِلَى مَا عَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَئِتَ الْمُنَافِقِينَ يَسُدُّونَ عَنْكَ صُدُودَ جب انہیں کہا جائے قرآن کی طرف آؤ اور صاحب قرآن کی طرف آؤ تو آپ منافقین کو دیکھیں گے کہ یا رسول اللہ آپ سے مو موڑتے ہیں قرآن سے مو نہیں موڑیں گے لیکن آپ سے ضرور مو موڑیں گے مجاہدہ کہ سیدہ صدیق اکبر کے دور میں قرآن حکیم کا ایک مجموعہ پہلا نسخہ تیار ہو گیا پھر ان کے بعد یہ سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آگیا جی سیدہ عمر فاروق کے پاس رہا پھر ان کی بیٹی سیدہ حفظہ کے پاس حفظہ ام المومنین سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ سیدہ حفظہ رضی اللہ عنہ اچھا اس کے بعد حضرت عثمان کے دور میں ان کو جامع القرآن کیوں کہا جاتا ہے جی اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو سلحہ ہدیبیہ کے موقع پہ دیکھئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ میرا ہاتھ ہے یہ عثمان کا ہاتھ ہے یعنی اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے اللہ تعالیٰ کی اپنی شان کے مطابق کو ہم کیفیت نہیں سمجھ سکتے تو اب یعنی حضرت عثمان غنی کا ہاتھ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ قرار دے دیا اور ہاتھ جو ہے یہ قوت کا استیارہ ہے یہ طاقت کا سرچشن ہے ہاتھ ہے بندے کا ہاتھ ہے بندہ مومن کا ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا اور خدا کا دست قدرتو زبانتو ہے یقین پیدا کرے گا مغلوب گماتو ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ سیدنا عثمان غنی کے ہاتھ کو قرار دیا تو ہاتھ میں ارز کر رہا تھا قوت اور طاقت کا سرچشمہ ہوتا ہے تو یعنی حضرت سیدنا عثمان غنی کے ذریعے جو اللہ نے فرمایا تھا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ تو وہ عثمان غنی کو ذریعہ بنا کر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو محفوظ کیا جنگِ ارمینیا اور آزربائیجان کے موقع پہ حضرتِ حزیفہ نے جب دیکھا کہ مختلف لوگ عراق اور شام سے آئے ہوئے ہیں اور وہ قرآن کریم کو پڑھنے میں اختلاف کر رہے ہیں ایک کہہ رہا ہے کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں دوسرا کہہ رہا ہے میں صحیح پڑھ رہا ہوں پلواریں نکلائیں اختلاف کرات کی یا لہجوں کی بدولت جو ہے تو وہ بارگاہ عثمان غنی میں حاضر ہوئے انہوں نے کہا اے عثمان اے عثمان امت کی خبر لیجئے چارہ سازی کیجئے یہ تباہ ہونے جاری ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہ نسخہ جو حضرتِ سیدہ حفظہ رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھا وہ اپنے پاس منگوایا اور اس کی کاپیز تیار کروئیں حضرت سیدہ زید بن ثابت کی یہ ذمہ داری لگائی اور دیگر صحابہ جو ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر بھی اس میں شامل تھے تو یہ ایک پورا بھوٹ بنایا انہوں نے پھر وہ قرآن کریم فرقان حمید کی مختلف نکول تیار کی اسی نسخے کے مطابق اور جو لغتِ قریش تھی اس کے مطابق وہ تیار کر کے پھر مختلف مقامات پہ تقریباً چار مقامات پہ بجوائیں اور آج بھی وہ نسخہ ویسے ہی موجود ہے حضرت عثمان کے خون کے چھینٹے بھی اس میں ہیں اور اس کی کوپیز تو موجود ہیں توپ میں بھی موجود ہیں اور رشیا میں تو اصل ہے اور وہ بھی موجود ہے یہاں یہ جو ہے نا فرانس میں پیرس میں جو لائبریٹ تھی میں وہاں گیا ہوں داکٹر عمیداللہ جہاں بیٹھتے ہیں تو اس کی تمام فوٹو وہاں بھی موجود ہیں یہ حفاظت ہے یہاں پہ میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو وہ اختلاف تھا وہ علمی حوالے سے تو کوئی اتنا بڑا اختلاف نہیں تھا جیسے مثال کے طور پہ قریش جو ہیں وہ تعلامون پڑتے ہیں اور جو بنی اسد قبیلہ ہے وہ تعلامون یعنی تے کے نیچے زیر پڑتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں تھی مدینہ اور مکہ کے لوگوں میں اختلاف کے اس حوالے سے تھی اور کوئی لفظوں کا اختلاف نہیں تھا لفظوں کا نہیں تو قرآن کریم کے جو نکتے ہیں یہ پھر بعد میں لگائے گئے اور عجمیوں کے پیش نظری پھر وہ نکتے بھی لگائے گئے بعد میں عراب بھی لگوائے گئے ایک روایت کے مطابق سید علی المرتضی کے شگیر تھے ابو الاسود الدولی انہوں نے عراب اور نکتے لگائے ٹھیک اور دیکھیں یہ بھی قرآن کا موجز ہے علامہ صاحب سوہ چودہ صدیوں ہو گئے اور آج بھی چھ سال کا بچہ حافظ ہے میں نے دیکھا ہے اس میں خیر و برکت جو ہے نا جی وہ بہت زیادہ ہے یہ کمال بچوں کا تو ہے لیکن اصل کمال تو یہ خود اس کتاب کا کریم علیہ السلام کا ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَوْ بِلِسَانِكَ اے مابو آپ کی زبان کی برکت سے ہم نے اس کو آسان کر دیا تو یہ زبان مصطفیٰ سے جملے نکلے ہوئے ہیں اس لئے یاد کرنے یہ بہت زیادہ آسان ہے آپ اس بات پر اندازہ فرمائیں حضرت امام عظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں امام محمد بن حسن شہبانی ان کو پیش کیا گیا کہ ان کو آپ درس کی تعلیم دیں تو امام محمد ابھی عمرت عمر میں تھے تو امام صاحب کا تقویٰ یہ تھا کہ آپ فرماتے یہ میرے قریب نہ آئے تو جب وہ آئے ہیں تو آپ فرمانے لگے بیٹا جاؤ پہلے قرآن پاک حفظ کر کے آؤ پھر میں تمہیں پڑھاؤں گا آپ کا خیال تھا کہ دو سال تین لگ جائیں گے تب تک صحیح عمر میں آ جائے گا وہ ایک ہفتے کے بعد دوبارہ پھر آگئے آپ نے فرماتا تم پھر آگئے میں نے تمہیں کہا تھا کہ جاؤ حفظ کر کے آؤ تو وہ کہنے لگے جناب کہا رہے ہوں وہ کہنے لگے کہا رہے ہوں ایک ہفتے کے اندر امام محمد بن حسن شہبانی نے یہ قرآن مجید حفظ کرنے کی سہادت حصل کی یہ رمضان پاک میں ہی امام عمد رضا جو رحمت اللہ انہوں نے بارے میں آتا ہے ایک مہینے میں کرنی ہے جیتنا حفظ سناتا تھا لوگ ان کو کہتے تھے حفظ آپ کیا حال ہے تو وہ انہوں نے کہا یہ مجھے لوگ حفظ کہتے ہیں تو بات غلط ہو جائے گی تو روز اپنا ایک دن میں ایک پارہ پڑھ لیتے تھے ایک بڑی ایمان افروز بات فرما رہے تھے تو میں اس سے آگے بڑھاتا ہوں جیسے میں نے ابتدای میں ارز کیا ہے کہ قرآن قلب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا اور وہاں سے زبانِ اقدس پہ آیا وہاں سے کاتبانِ وحی نے لیا مدون ہوا آج جو اتنے واسطوں سے قرآنِ حکیم ہم تک پہنچا ہے وہ پہلے ہی صفحے پر پڑھنے والے کو متوجہ کرتا ہے اور ہدایت دیتا ہے ذالکل کتابو لارے بخی یہ وہ بلند مرتبہ کتاب ہے جس کی عظمت میں کوئی شک نہیں ہے یہی ایک پیغام ہے آج کس پرورام کی حوالے سے آپ کے توسط سے اپنے سننے والے ناظرین اور سامین کو واسطوں سے آیا اس کی عظمت میں کوئی شک نہیں تو جس ذات پر قرآن نازل ہوا اس کی عظمت میں شک جو ہے وہ بندہِ مومن کو نہیں ہونا چاہیے ہمیں اپنے ایمان کو کوئی کرنا چاہیے لیکن پیر صاحب ہم اس کی تعلیم نہیں اپنے بچوں کو دے سکتے ایک تو مشکل ہے اب کلو اللہ نہیں آتی تو پھر ہم اتنی مشکل کتاب آپ لوگ بیٹھے ہوئے کہتے ہیں جی بچوں کو پڑھائیں میں اکرز کرتا ہوں مشکل شریف میں دو مرتبہ حدیث پاک ذکر ہوئی ہے کہ انسان جب قبر میں جاتا ہے اس سے سوالات ہوتے ہیں ایک اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک دین کے بارے میں ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے بارے میں اور چوتھا سوال جو مشکل شریف میں دو دفعہ موجود ہے اس میں فرشتے پوچھتے ہیں ماں زاکرہ تھا بتاؤ دنیا میں کیا پڑھا یہ چوتھا سوال ہے اور دو مرتبہ اس میں یہ حدیث پاک ذکر ہوئی ہے حضور فرماتے ہیں پوچھا جائے گا ماں زاکرہ تھا تم نے کیا پڑھا اگر مومن ہوگا تو کہے گا کراہ تو کتاب اللہ میں اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھتا رہا ہوں تو اب جو پڑے ہوئے نہیں ہیں پڑھنے کا شوق رکھیں تو حضور فرماتے ہیں جو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے نہیں پڑھ سکا تو اس کو قبر میں فرشتے قرآن پا کی تعلیم دیتے ہیں نیت ان کی ٹھیک ہوگی ہے اور جو نہیں پڑے ہوئے قیامت والے دن جو سوالات انہیں ان میں سب سے مین سوال یہ ہونا کہ یہ ہم نے تمہاری حدایت کے لیے کتاب دی تھی تم نے اس کو پڑھا ہی نہیں تو اب کیسے دعویٰ کرتے ہو کہ تم حدایت پڑھتے اور نجات کا تم نہیں آپ سخت باتیں کریں پیر صاحب سے نرم بات سنتے ہم پیر صاحب دیکھیں نا کتاب مشکل تھی تو اس میں تو شوٹی نہیں مل جائے گی یا میں کہوں کہ میرے پاس جی اتنا پیسہ تھا میں تو دولت مال کٹھا کرتا رہا لوگوں کو لوٹتا رہا اس لیے یہ قرآن شروع ہے ہماری یہ ایک بدقسمتی اور علمیہ ہے کہ قلام مجید قرآن مجید رضو اللہ علیہ السلام کے فرامین ہمیں غیر فانی جو زندگی ہے اس کی طرف بلاتے ہیں لیکن ہم اس غیر فانی اور آبادی زندگی کو جاویدانی بنانے کی وجہے ہم اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں نہیں یہ دنیا بھی نہیں بنتی اس میں بھی زلط ہی ہے قرآن سے دور ہوگی وہ معزز سے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر ایک تو ہے تارکِ قرآن اور ایک جو مخالفِ قرآن ہو تارکِ قرآن جو ہے وہ بہتر اس کی کٹیگری اس سے زیادہ زلط کی کٹیگری جو ہے وہ بنے گی جو مخالفِ قرآن ہو کہ قرآن سے یہ عاملے نہیں جی بچوں کو پڑھنے دیں یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے کہ کفارِ مکہ جو تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تنقید تھی ان کے بتوں پہ یا ان کے عقائد پہ وہ کی ہے کفارِ مکہ نے کبھی بھی قرآن پاک کو جھڑلایا نہیں قرآن پاک کے اوپر انہوں نے کبھی بھی اعتراض نہیں کیا اور کبھی بھی قرآن پاک کو حطفِ تنقید نہیں بنایا اس کی تعلیم کو وہ مانتے رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آج اگر کوئی قرآن کا مغالب بنتا وہ تو کفارِ مکہ سے بھی آگے نکل گیا اور پھر یہ قابلِ غور مقام ہے کہ جو قرآن پاک نے کہا ہے ہم لفظ بول رہے ہیں تحریف وہ لفظ کا لفظ بدلنا نہیں بلکہ حرف کو حرف سے بدلنا ہے تو جب قرآن پاک کی یہ گواہی موجود ہے کہ اس کا حرف سے حرف بھی نہیں بدلا جا سکتا تو الفاظ کی تبدیلی یا اس کے پوری آیات کی تبدیلی تو یہ ناممکن ہے اچھا جی قائدِ عاظم کو جب پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے بھیجی دینا تسبیح مسلح اور قرآنِ حکیم تو انہوں نے کہا مجھے سمجھ آگئی ہے اور انہوں نے کاری ایک بقائدہ رکھا جس سے قائدِ عاظم نے یہ قرآن سیکھا تھا اور وہ قرآنِ حکیم کے جو سارا انگلیش اس کا ورشن تھا اور وہ پڑے ہوئے تھے وہ تعلیمات کو سمجھتے تھے قرآنِ حکیم کی تعلیمات انہوں نے جواب میں یہ بھی لکھا تھا کہ مجھے معلوم ہے آپ نے مجھے قرآن کیوں بھیجائے اس کا سبب یہ بتایا تھا کہ آپ یہ چاہتے ہیں میں قرآن کا نظام نافذ کروں تو یعنی پاکستان بنانے والے جو پاکستان کے بانی ہیں انہوں نے بتا دیا اور علامہ اقبال کا وہ قرآن کا نسخہ موجود ہے آج بھی ان کی وہ جو ہے میوزیم میں جو وہ پڑتے ہوئے روتے تھے اور ان کے آنسوس پر گر جاتے تھے آپ نے علامہ اقبال کا ذکر فرمایا مجھے وہ واقعہ یاد آگیا وہ قرآنِ پاک تحجد کے وقت روز پڑھا کرتے تھے تو ان کے والدِ گرامی ان کے پاس سے گزرے انہوں نے کہا کہ بیٹا میں آپ کو بتاؤں گا کہ قرآنِ پاک پڑھنے کا عدب کیا ہے ایک دن انہوں نے بتایا کہ قرآن ایسے پڑھو جیسے تم پر نازل ہو رہا ہے تمہارے قلب پر اتر رہا ہے تو علامہ اقبال نے اس لئے فرمایا تو مطلب یہ قرآنِ پاک ایک عدب بھی واضح ہو گیا کہ جب ہم قرآنِ پاک پڑھیں اچھا اس کا ایک اور مطلب بھی نہیں کہ جو بدنصیب ہو اور جو فطرتِ خبیصہ کا ہو فطرتِ سلیمہ جس کی نہ ہو اس کے سینے میں قرآن جاتا ہی نہیں قرآن نور ہے نا جہاں ظلمت ہی ظلمت ہو اور اس کی فطرت بھی جو ہے وہ نہ ہو پاکیزہ تو میرے خیال ہے پھر قرآن اس کے نی سینے میں جاتا ہے قرآنِ پاک تو تمام علوم کا مجموعہ ہے امام شافی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد حضرت وقی سے یہ شکایت کی تھی کہ مجھے چیزیں بھول جاتی ہیں تو انہوں نے وسیعت کی یہ ہمارے لئے تعلیم ہے انہوں نے وسیعت کی کہ بیٹا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے قلب میں اور تمہارے حافظے میں چیزیں قرار پکڑیں تو یاد رکھو کہ گناہوں سے دور ہو جاؤ کیونکہ علم نور ہے اور یہ تاریخ گھر میں بسیرہ نہیں کرتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو تھا نا لاؤس انجلس میں تھا محمد عابد داؤد مسلمان ہو گیا تھا ڈیویس فرانسل سمیت اس کا نام تھا تو وہ جب ہمارے گھر میں آیا تو اس وقت والد اگرامی رحمت اللہ علیہ کی عمر کو نوے برس کی تھی ظاہر ہے وہ قرآنِ حکیم کی تلاوت کر رہے تھے اس نے کہا یہ کیا پڑھ رہے ہیں میرے گھر آیا چائے پہ تو میں نے کہا یہ قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں اور یہ ساری کتاب ان کو یاد ہے اسے کہا یہ میں کیسے بلیو کر لوں میں نے کہا اس کے پہلے جو لائن ہے اس سے لے کر آخر تک ان کو زبانی یاد اس کو بند بھی کر دیں یہ پڑھتے رہیں گے اب ظاہر قرآن شریف تو نہیں پڑھ سکتا تھا ترجمہ وغیرہ تو میں نے قرآن شریف لے کے والد صاحب سے تو میں نے اسے کہا کہ دیکھو یہ اب میں یہ فلان جگہ سے تم کھولو پکڑ کے وہ کھولا تو میں نے ایک لائن پڑھی تو آگے پڑھنا شروع ہو گیا پھر میں نے کچھ اور صفحات نکالے پھر پڑھا تو تو وہ بعد میں مسلمان ہو گیا اللہ کی توفیق سے تو وہ بڑا حیران ہوا کہ اتنی موٹی کتاب یہ سات سو صفحے کی کتاب اتنی موٹی اتنے سائز کی یہ ایک نوے سالہ بزرگ کو یاد ہے تو لوگ اران ہوتے ہیں جب چھ سال کے بچے سات سال کے بچے یہاں پر واقع ہوئی آپ کی اجازت سے ارض کرنا چاہتا ہوں صدرالفازل سید نائم الدین مردعبادی رحمت اللہ کے پاس ایک آریہ آیا اس نے کہا مجھے آپ کے قرآن کے چودہ پر یاد ہے آپ کو کتنا یاد ہے تو آپ نے فرمایا یہ تو میرے قرآن کا کمال ہے کہ دوست و دوست دشمن کے دل میں بھی گھر کر گئے اور تمہاری گیتہ کا یہ ہے کہ وہ میرے سینے میں داخل ہو سکے دوستوں کو بھی اپنے دل میں گھر نہیں کر سکی یہ نور ہے نا جی نور جاتا ہے پہلے دیکھ کے شیر میاداد چلے مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ شیر کوئی سناؤنا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلہ نہیں ہوتا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کے غلاموں کا سب مل کے ایک دور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ زندگی مٹھ کے محبت میں دوامی کلو پادشاہ ہی ہے اگر دونوں جہاں کی درکار دوست کو آؤ محمد کی گولامی کلو زمین میں نہیں ہوتی زمن میں نہیں ہوتا زمین میں نہیں ہوتا زمن میرا نہیں ہوتا زمن میرا نہیں ہوتا زمن میرا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا قفن میرا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا قفن میرا نہیں ہوتا اپنا اپنا قیدہ ہے قریبان یا نامانے محمد کے غلاموں کا قفن میرا نہیں ہوتا 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 قفن میرا نہیں ہوتا حق تیسا بل نظام آدین بھائی کتھے نو شپاک کتھے میرے آلی آلی محمد کے غلاموں کا گون محلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا گون محلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا گون محلا نہیں ہوتا فریشتے چوم لیتے پتر کر آسمانوں سے پڑوں سلے فعلے آلی 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 دھان میں میں لا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا گون محلا نہیں ہوتا جس دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد نہیں ہوتی اس پر کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی اس پر کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی میرا یہ حقیدہ ہے اگر ذکرِ فقا میں یہ نشہ شہو عبادت نہیں ہوتی محمد کے گناہوں کا بفر میں پھیلہ نہیں ہوتی محمد کے گناہوں کا بفر میں پھیلہ نہیں ہوتی محمد کے گناہوں کا بفر میں پھیلہ نہیں ہوتی محمد کیا ہوسلا آشکا ہوتی حضرت بیلال نے فرما دکا رکھ 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 میرے سیرے تے محمد کے گناہوں کا بفر میں پھیلہ نہیں ہوتی محمد کے غلاموں کا مفر پیلا نہیں ہوتا میرے آنا کی علفت تن بدل کو جگ مراتی ہے میرے آنا کی علفت تن بدل کو جگ مراتی ہے کبھی اہلِ محمد کا بدن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا مفر پیلا نہیں ہوتا شراب شکون کی گھر کی ہے امامتن کے گھر کی ہے شراب شکون کی گھر کی ہے امامتن کے گھر کی ہے عبادتن کے گھر کی ہے شراب شکون کی گھر کی ہے کناہگاروں کو بخشانا یہ آدب ان کے گھر کی ہے محمد کے غلاموں کا مفر پیلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا مفر پیلا نہیں ہوتا اوصلہ ہارے ہارے پیسان پر اشانی میں ہر بنا کام کر جاتے ہیں نازانی میں محمد کے غلاموں کا مفر پیلا نہیں ہوتا 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 یہ آیت آگئی دین مکمل ہو گیا تو اس کے بعد بھی کچھ آیات آئیں تو لوگ کہتے ہیں کہ بعد میں پھر کیوں آئیں جبکہ دین تو مکمل ہو گیا تھا ہنجی اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ دین کی آیت آئی اس کے بعد سورہ نصر آئی اور آخر میں جو ہے لَقَدْ جَاكُمْ رَسُولُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ آئِ میں اس کی وضاحت اگر اس طرح کہا آخری بھالی آیت تو ناتوں کا ایک کلزمِ نات ہے اس سے بڑی نات کا ہی نہیں جاستے صحیح بات قرآنی حقیمیں بھی اِن نات ہے نا کل کوسر بھی نات ہے ساری ہے لیکن یہ نات تو کمال ہے اس کا اپنا ہی رنگ ہے اس میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو حدیثِ جبریل ہے مشکاہ شریف کے کتاب الیمان کے شروع میں آتی ہے اس میں جبریلِ امین علیہ السلام نے آکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیئے تھے ان میں ایک سوال انہوں نے پوچھا تھا مل اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اسلام جو ہے وہ فرمایا تھا کہ تو نماز پڑھ تو روزہ رکھ تو زکاة دے تو اگر بیت اللہ کا حج کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو حج کر یہاں سے ڈیفینیشن ملتی ہے کہ اسلام جو ہے وہ عبادات کے مجموعے کا نام ہے اور یہاں پر جو بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے عبادات مکمل ہو گئی ہیں لیکن وہ جو لقا جاکم رسول ہے اس کا تعلق عبادات سے نہیں اس کا تعلق عقائد سے ہے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے وہ یہ فرمایا کہ عبادات تمہاری کامل کر دی گئیں عقائد کی تکمیل جو ہے وہ یہ ہے اور یہ بات کہہ دوں تو لطف سے غالی نہیں ہوگی قرآن کی آخری آیت یہ پکار پکار کے کہہ رہی ہے تم لوگوں نے جب بھی تذکرہ کرنا ہے حضور کے جانے کا نہیں آنے کا تذکرہ کرنا لقا جاکم رسول تمہیں رسول تشریف لے آئے تمہارے پاس تو اس میں یہ ہے کہ عبادات مکمل اور یہ جاری رہے گا کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بات کرتے ہو تو پھر ایسے بھی نہیں پورے احتمام کے ساتھ اور پورے انتظام کے ساتھ جو اللہ فرمایا لقا جاکم رسول آئے تمہارے پاس شان والے رسول آئے پورا ترجمہ آپ کر دیں اس پہ بھی آتا ہوں جی اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالی صحابہ سے فرمارا تمہارے درمیان شان والے رسول تشریف لے آئے صحابہ تو 63 سال سے جانتے کہ زور تشریف لے آئے اب کیوں کہہ رہا ہے اللہ تعالی آئے ضرور ہیں لیکن تم نے جب بھی بات کرنی جانے کی نہیں کرنی آنے کی کرنی ہے اور وہ رسول ہیں جو انفاسکم تم میں سے نفیس ترین ہیں اور پھر فرمایا من انفسکم عزیزن علیہم آنتم حریسن علیکم امتی مشکت میں پڑے تو میرے محبوب پہ یہ گران گزرتا ہے اپنے امتی کے لیے آسانی تمہارا دکھ ان سے دیکھانی جاتا تمہارا دکھ لیکن تب ہی ہوگا جب آپ کا تعلق ان سے ہوگا اور یہ تعلق ہوگا تو پھر ہوگا اگلی آیت میں اگلے جز میں بتا دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آپ تشریف لے آئے محبوب پاک علیہ السلام اور اس شان سے جو علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم مؤمنوں کے لیے رعوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں رعوف اور رحیم کا بھی ترجمہ کریں رعوف انتہائی مہربان رعوف اس رحمت والے کو کہتے ہیں اس نرمی والے کو کہتے ہیں جس کی نرمی دل پہ بھی اثر انداز ہو اور پورے جسم پر بھی اثر انداز ہو کبھی زحمت نصیب نہ ہو اور اگلی بات جس کو لوگوں نے گاڑیوں پہ بھی لکھا ہوا ہے اور یہ مخاطب تو اس کا اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تھا فَإِن تَبَلَّوْ فَقُلْحَسْبِيَ اللَّهُ اگر لوگ مو پھیریں تو اے محبوب آپ کہیں کہ مجھے اللہ کا جرلہ کا تو یہ مقام جو ہے مجھے اللہ ہی کافی ہے یہ کہنے کا حضور کا ہے اور ہمارا مقام یہ ہے کہ ہم نے حضور کی آمد کا ہی ذکر کرنا ہے اور پھر وائن تولو یہ کہہ کے بتا دیا پچھلی آیت کو ملا کے کہ تمہارے درمیان رسول تشریف لائے اب اس بات سے اگر تم مو موڑو آمد مصطفیٰ سے مو پھیرو تو پھر کہو کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے میرے آنے کی ذکر تو وہ ہی کر رہا ہے میری تشریف آوری کا چرچے وہ کر رہا ہے مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے تو ہم اس آیاء کریمہ میں اگر غور کرتے ہیں تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ وہ آیاء مبارکہ ہے جو سب سے آخر میں اور مسند احمد میں علموجم القبیر طبرانی میں تقریباً چالیس سے زیادہ کتب میں میں نے سنانی الحمدللہ خود پڑھا ہے جن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن پاک کی یہ آخری آیات ہیں جو قرآن پاک کے اندر نازل ہوئی ہیں پیر صاحب ایسے یہ قرآن حکیم الحمد سے ونناس تک یہ تو نات یہ ہے حضور صلوح جی بے شک سمجھنے والوں کے لیے اہلِ معرفت تو یہی کہتے ہیں جی بے شک انہی آیات کے حوالے سے ایک بہت اہم واقعہ بہت خوبصورت جی ایک بزرگ گئے ہیں حضرت عبو بکر بن مجاہد وہ ان کی خدمت میں حضرت شیخ عبو بکر شبلی علیہ رحمت حاضر ہوئے گئے ملنے کے لیے حضرت شیخ شبلی پر چونکہ جذب کا غلبہ تھا لوگ انہیں دیوانہ تصور کرتے تھے وہ اٹھے اور انہوں نے ان کے شیخ بہت بکر شبلی کے دونوں بوسا دیا پیشانی پہ لوگوں نے کہا اور اپنی جگہ پہ بٹھایا ہے لوگوں نے اس پہ اتراز کیا تو انہوں نے کہا میں نے وہی کام کیا ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب میں نے دیکھا ہے دیکھا ہے حضور کو لوگوں نے پھر تاجب ہوا تو پوچھا آپ نے فرمایا یہ بہت بکر شبلی حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا روحانی اعتبار سے میں نے اس محفل پاک میں دیکھا کہ آقا اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور حضور نے بوسا دیا ان کے اس جگہ پر تو میں نے ارس کیا اے آقا یہ مقام ان کو کیسے ملا ہے تو انہوں نے ارس کیا انہوں نے فرمایا آقا علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہر نماز کے بعد یہ دونوں آیتیں جو ہیں تین مرتبہ یا ایک سات مرتبہ کی بھی روایت ہے ایک روایت یہ بھی ہے کہ صبح کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان یہ آیت کریمہ پڑتا ہے مطلب ترغیب پڑھنے کی ترغیب ملتی اس پہ بہت زیادہ بذرگوں کا میں نے اس آیت پہ بہت زیادہ پڑھا اس پہ ایک زمانے کا اس سے عمر بھی آدمی کی اس میں بھی برکت ہوتی ہے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے اور قرب مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور عشق مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ملتا ہے اور نموسے رسالت کے لیے جو آدمی کام کرنا چاہے یا کرتا ہو یہ آیت پڑھنے والے کو بہت زیادہ تحقیق ہوتی ہے 666 آیات میں سے جو آیت آقا کو سب سے زیادہ پسند ہے اس کی معنویت وہ خود بخود اجاگر ہو رہی ہے حضور کی پسندی قبر دے رہی ہے اچھا جی قرآن حکیم کو پڑھنا بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ترجمہ نہیں آتا ہے اس کا فائدہ کیا ذرا یہ بتا دو اس حوالے سے ایک روایت ارز کرنا چاہتا ہوں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارت فرمایا کہ جو قرآن کریم فرقان حمید کا ایک حرف پڑے اس کے لیے دسنے کی ہیں اب یہاں یہ ارز کرنا ضروری ہے کہ آپ نے مثال کس کی دیئے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ علیف لام میم ایک حرف ہے بلکہ یہ تین ہیں تو یہ حروف مقتعاد کی مثال ہے بلکہ علیف لام کی دس میم کی دس مجھے بریک لینی ہے ناظرین اکرام بہت مختصر سی بریک ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک ناظرین اکرام دعاوں کا وقت ہو گیا اور وہ دعا روز ہم مانگتے ہیں اللہ کی بارگاہ پاک سے یہ مقدس راتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری نصیب فرمائے اللہ کے فضل و کرم سے ناظرین اکرام باہر کے ممالک سے امریکہ سے کینیڈا سے عرب ممالک سے اتنے فون آتے ہیں اسٹریلیا سے آتے ہیں دوست آج بھی زاہد عباسی صاحب کا ٹورنٹو کینیڈا سے فون آیا اور ہمارے پروگرام کی جس طرح وہ پذیرائی کر رہے تھے وہ خود بھی صوفیانہ شاعری کے فروغ کے لیے وہاں بڑا کام کر رہے ہیں بڑی دعائیں دے رہے تھے اہل پاکستان کو ناظرین اکرام ایک دعا میری خاطر آپ نے ضرور مانگنی ہے یہ جو چند روز رہ گئے رمضان پا کے اللہ تعالیٰ بددیانت حکمرانوں سے پاکستان کی جان چھڑائے اللہ تعالیٰ اس مملکت خداداد پاکستان کو دیانت دار حکمران اطاف فرمائے آج بھی جب میں آیا ہوں آپ کو میں بیان نہیں کر سکتا بارش میں کس طرح میری گاڑی نکل کے آئیے اس علاقے سے اللہ تعالیٰ وہ لوگ جو باعث اضاء لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے جن کی نجتیں بد ہیں اللہ ان کو لے جائے کہیں کوئی اللہ تعالیٰ فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سچا سچا غلام بھیجے جو اس ملک کے رہنے والے بزرگوں کو اپنا بزرگ سمجھے اپنے برابر کو بھائی سمجھے اپنے سے چھوٹوں کو اپنا بیٹا سمجھے اپنی ماںیں بہنیں بیٹییں سمجھے اللہ تعالیٰ ایسے حکمران ہمیں عطا فرمائے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ دیانتدار حکمرانوں کا ہونا ہے جب وہ دیانتدار آ جائے گا آپ دیکھیں گے یہ ملک گہوارہ امن و رحمت جنت نظیر فردوس نظر اور یہاں کوئی بھوکا آپ کو کوئی ننگا انشاءاللہ نظر نہیں آئے گا ناظر جی کہاں اب وہ نعرہ وقت ہو گیا اپنے آپ کو تیار رکھئے یہ نعرہ پاکستان کے دشمنوں کے سینوں میں تیر اور تلوار کی طرح چھپتا ہے اور یہ آپ نے کام جاری رکھنا ہے تا قیامت انشاءاللہ تعالی یہ مملکت جہاں سے اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کی ہوائیں جاتی تھی یہاں درود و سلام کی فضائیں صدائیں جاتی رہیں گی انشاءاللہ تعالی تا قیامت یہ پاکستان قائم رہ گا اب تیار ہو جائیے میرے ساتھ میرے مہمان اور شیر میاں داد اور ان کے سارے ساتھی شیر سب ملکے نعرہ لگائیں گے بسم اللہ الرحمن رہی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جی شیر میاں داد زندہ بات ہمارے دوست ہیں زہر دباس صاحب جنہوں کا اپنے ذکر کیا بسم اللہ بڑی لکھی ہو چیز پیش یہ ہمارے پاک پتن سے بلاؤں گے ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں جی زمین فلک یہ بارش نشے پرک پرک سب رضا الہی سے خوشی یہ غم یہ جان یہ دن سب رضا الہی سے خسمت ہے میری اور یہ خسمت ہے میری اور یہ تقدیر تیرے ہاتھ میں ہے خسمت ہے میری اور یہ تقدیر زندگی ہے میرے چونکی زنجیر تیرے ہاتھ میں ہے زندگی ہے میرے چونکی زنجیر تیرے ہاتھ میں ہے زندگی ہے میرے نسانسوں کی زنجیر تیرے ہاتھ میں ہے چڑیوں کی چپی چپوئیل کی پوکو کھڑے کھو سار چلتے یہ دریاں سب رضا ہے زندگی ہے میرے نسانسوں کی زنجیر تیرے ہاتھ میں ہے بناتا ہے پھر میٹھاتا ہے بناتا ہے پھر میٹھاتا ہے کتنی ہی سورتیں بناتا ہے پھر میٹھاتا ہے کتنی ہی سورتیں بناتا ہے پھر میٹھاتا ہے کتنی ہی سورتیں سورت ہے میرے یار یہ تصمیر تیرے ہاتھ میں ہے سورت ہے میرے یار یہ تصمیر تیرے ہاتھ میں ہے سورت ہے میرے یار یہ تصمیر تیرے ہاتھ میں ہے سورت ہے میرے یار یہ تصمیر تیرے ہاتھ میں ہے سورت ہے میرے یار یہ تصمیر تیرے ہاتھ میں ہے اسنا نام جتارن وانا کوئی ملان نہ ہر دانا لوئے مرلہ قریے جیب جیب بھاننا ملی رہا لوئے مرلہ قریے جیب بھاننا بھاننا شام بھئی بن شام محمد شام بھئی بن شام محمد ایک ہر جانے لئے یار یہ تصمیر تیرے ہاتھ میں ہے شام بھئی بن شام محمد قریجان دینا درہا میں نے میرا پرشد اچہ اچھے اچھے سنگلا آئی میں نے میرا پرشد اچھا تجھے اچھے سانگلا آئی صدق کے جوائے نہ اچھے یہاں کو جنالی میں یہاں نے بھائی خس خس قدر قدر میں ساہی بھرگی بھٹی آیا خس خس قدر قدر میں ساہی بنو جایا میں گلیا دارا پونکا میں گلیا دارا پونکا میں میل چھرایا سایاں میں گلیا دارا پونکا میں چھرایا سایاں موسیقی 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 موسیقی